اسلام علیکم شہانی ٹیکنو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے میں آپ کو ایڈز واش کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کے ایڈز دیکھ کے آپ ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنی ارننگ ہو سکتی ہے اور کتنے مہینے کے سکتے ہیں وہ ویب سائٹ جو آپ جمع کروائیں گے وہ ایک مہینے کے یا دو مہینے کے لیے ہے میں آج آپ کو ٹوٹل آٹھ ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ حقیقت میں ریال میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر یہ عادت نکال دیں کہ آپ زیادہ تل ویڈیو نہ دیکھا کریں ایک ویڈیو دیکھیں اور اس پہ پھر امر کریں میرا ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ میں تقریباً ایک ویب سائٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ باقی تو ریجرسٹر کرنا تو ابھی سب کو آتا ہی ہوگا ٹکر اگر ریجرسٹر کرنا بھی نہیں آتا ہے تو اب مجھے ریفلیک کرنا تو میں آپ کو ریجرسٹر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو ٹوٹل ڈیٹل بتاؤں گا آپ کو آپ پیس کتنی ہے آپ کی ارننگ کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی اور جو اس کی بات ہے یہ جو میں نے چینل بنایا ہوا ہے اس میں میں ٹوٹل ارنی کے مختلف طریقے میں نے بتائے ہوئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اور بھی بتاتا رہوں گا ابھی جو فیلال میں ویٹاوٹ اسکلز کے بتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اسکلز کے بھی بتاؤں گا آپ کو تو جو سب سے پہلا ویب سائٹ ہے وہ ہے یونٹی جوبز کے نام پہ ہے یونٹی ایڈز جوبز اس میں استیار آتے ہیں وہ استیار آپ کو ڈیلی دیکھنے ہوں گے اس کے اس کی جب آپ فیز جمع کروائیں گے تو اس کے بعد آپ ویٹاوٹ کروا سکتے ہیں تقریبا تمام ویب سائٹ دوں کے جب آپ فیز جمع کروائیں گے تو آپ اس کے بعد کرسکتے ہیں یہ یونٹی ایڈز جوبز کے نام پہ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا جو basic پیکیج ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کا جو basic package کا جو rate ہے 400 روپے ہے جیس کے یہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اس کا ویلیڈ ایکgame ہے کر آپ کی total earning ہوگی ایک مینے کے بعد چال سو دس سے لیکل ساڑھے چال سو تک ہو سکتی ہے یہ بات یاد رکھیں میں جتنے بھی یہ کم سے کم آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں ارننگ بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتی اگر آپ کے ریفرن زیادہ آئے گے تو آپ کے ارننگ اور زیادہ ہوگی اور اس میں ٹوٹر آپ کے دس منٹ لگ سکتے ہیں استہارہ دیکھنے کے تو نمبر ون ویب سائٹ یہ یورٹی جابز کا ہے اور نمبر ویب سائٹ ہے یہ ایڈز منی ڈاٹ آن لائن کے نام پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بھی مختلف پیکج ہے میں جتنے بھی بیسک پیکج کا بتا رہا ہوں آپ کو اس کا جو ایڈز منی آن لائن کا جو بیسک پیکج کا جو نام ہے وہ اسیورٹ کے نام پہ ہے اور اس کا جو ریٹ ہے فیس ہے ون تھاؤزنڈ ہے اور ایک مہینے کے لیے ہے اس کی ٹوٹر ارننگ آپ کی پدرہ سا ہوگی یعنی کہ جو آپ کا نیٹ پروفٹ ہے وہ پانچ سو ہوگا اور اس میں بھی پانچ منٹ کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی ڈوٹر اشتہارات آتے ہیں آپ نے وہ دیکھنے ہیں نمبر دو یہی ویب سائٹ ہے ایڈز منی کے نام پہ اور نمبر تین جو ویب سائٹ ہے وہ زی بکس کے نام پہ ہے زی بکس کے نام پہ اس میں بھی اشتہارات آتے ہیں اس کا بھی اس کے بھی مختلف پیکجز ہوتے ہیں آپ ریجرسر کرنے کے بعد جو پیکجز خریدیں گے تو اس کے بعد آپ کی اس طرح ارننگ ہوگی اس کا جو کرو سی بکس کا بسک پیکچز نام بسک پیکج ہے اور جس کی آپ سر ہے 1943 ارف فیسے چلق زیریو تو اس کے بعد آپ کے دو ہزار بنیں گے یعنی ایک مہینے میں اپ کرہے ایک ہزار بنے گا تو اجرے مہینے میں جو آپ کا ایک ہزار بنے گا آپ کا پی att McKay یعنی جس کی جو نیٹ پہ happening�� دو مہینے میں جب آپ 5500 نکالیں گے تو آپ کے دو مہینے کے بعد ایک ہزار بچ جائے گا وہ آپ دوبارہ بڑا بچ کر سکتے ہیں اور ٹوٹل یہ دس منٹ کا کام ہوتا ہے تو نمبر تین یہ زی بکس کا ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور نمبر چال جو ویب سائیڈ ہے یہ ہے نویب ٹکس کے نام پہ ٹھیک ہے اس پہ بھی استحارات آتا ہے اس پہ بھی آپ کو انویسٹ کرنی ہوگی تو اس کا جو پروسیجر ہے نویب ٹکس کا بیسک پیکج ہے اس کا نام سٹوڈنٹ ہے اور اس کا جو بیسک پیکج کا جو ریٹ ہے ون تھاؤزنڈ ہے اور اس کے جو 2 مہینے کے بعد آپ کے جو پیسے بنیں گے دوہزار سات سو بنیں گے کم سے کم دوہزار سات سو بنیں گے آپ کے ٹیک ہے نا پر منت آپ کے ساڑے چار سو بنیں گے ساڑے چار سو میں سے آپ دو سو ٹراشی روپے سمجھیں کے آپ کا نیٹ پروفٹ ہوگا پر منت جو آپ کے بنیں گے وہ چاہ سو پچاس بنیں گے نویب ٹکس میں اس میں بھی استحارات آتے ہیں آپ کو ڈیلی استحارات دیکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ کی ارننگ ہوگی تو نمبر چار یہی نویٹ سکتے تھا اور نمبر پانچ پہ آتے ہیں یہ ہے گیٹ پہ ارنگ کے نام پہ یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی استحارات وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں گیٹ پہ ارنگ پہ اس کا جو گیٹ پہ ارنگ کا جو پیکج ہے وہ بیسٹ پیکج کا نام ہے ٹرائ اٹ اور اس کا جو فیس ہے تھری ہنڈرڈ ہے اور یہ ایک مہینے کے لیے ہے اور اس کی ایک مہینے کے بعد جو آپ کی ارننگ ہوگی پانچ سو اٹھانوے روپے ہوگی یعنی کے دو سو اٹھانوے روپے آپ کا نیٹ پروفٹ ہوگا باقی جو پیسے آپ دوبارہ ری انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹوٹل تقریباً کام بھی دس منٹ کا ہوگا پانچ سے دس منٹ کا کام ہوگا اس میں بھی آپ کو ایڈز دیکھنے ہوگے تو نمبر پانچ جو ویب سائٹ ہے گیٹ پہ ارنگ کا ہے اب ہم چلتے نمبر چھے ویب سائٹ پہ نمبر چھے ویب سائٹ پہ میں ارنگ پوائنٹ کے نام پہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے اس پہ جب آپ پیسے جمع کروائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں اس کی جو کلکولیوشن ہے اس کا جو میتھڈ ہے میں ارنگ پوائنٹ کا اس کا بیسک پیکیج کا ایرون نے کوئی نام نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے جو فیس ہے وہ ون تھاؤزنڈ ہے بیسک پیکیج کا اور یہ بھی ایک مہینے کے لیے ہے اور اس کی جو ٹوٹر رننگ ہوگی ایک ہزار پچاس ہوگی اور ایک ہزار پچاس میں سمجھے کہ آپ کی جو پروفیٹ ہے وہ پچاس رفے ہوگی اور اس میں بھی پانچ میٹ کا کام ہوتا ہے گیٹ پہ ارنگ پوائنٹ پہ meva ارنگ پوائنٹ پہ میں ارنگ پوائنٹ کے نام پہ یہ ویب سائٹ ہے چھتے نمبر پہ یہ جس کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اب آتے ہیں ساتھوے نمبر پہ ساتھوے نمبر پہ جو ویب سائٹ ہے وہ آر ایف ای کے نام پہ ہے ریال فاسٹ ارنگ نام کے ہیں اس کے جو بیسک پیکج ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں ریال فاسٹ ارنگ جو اس کا بیسک پیکج ہے وہ اسٹارٹر کے نام پہ ہے اس کا جو فیس ہے ون تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ دو مہینے کے لیے ویلیڈٹ ہے اور دو مہینے کے بعد آپ کی جو ٹوٹر ارننگ ہوگی انیس سو اسی روپے ہوگی یعنی کہ پر منت آپ کی جو نیٹ پروفٹ ہے وہ چال سو نوے روپے ہوں گے جو میں نیٹ پروفٹ بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے اپنے جیز میں سے نکروائیں اپنے خرچے کے لیے باقی پیسے نہ نکرائیں تاکہ آپ دوبارہ ان کو ری انویسٹ کر سکے اس میں بھی ٹوٹل پانچ منٹ کا کام ہوتا ہے پانچ منٹ میں اپنے استحارات دیکھنے ہوتے ہیں کم سے کم اس کی جو ارننگ ہے وہ اتنی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے زیادہ کوئی پچاس ساٹھ ہزار نہیں ہوگی ایک دو ہزار کا فرق آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ریفرنز زیادہ ہوں تو آپ کی زیادہ ارننگ بھی ہو سکتی ہے تو ساتھوہ ویب سیڈ ریل فاسٹ ارن تھا اس کا بھی فیس ایک ہزار تھا ٹھیک ہے ساتھوہ ویب سیڈ ریل فاسٹ ارن کے نام پہ ہے اور جو آٹھوہ ویب سیڈ ہے وہ ہے ارن فار ایزی اس کے بھی مختلف پیکیجز ہیں ٹھیک ہے ارن فار ایزی کے جو پیکیجز ہے وہ بیسک پیکیج کا نام گول پلین ہے اور اس کی جو فیس ہے ون تھاؤزنڈ ہے اور یہ ون مہینے کے لیے ہے ایک منٹ کے لیے اور اس کی جو ٹوٹل ارننگ ہوتی ہے ایک مہینے میں پندرہ سو یعنی کے پانچ سو آپ کے جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ہوتا ہے اب اس میں میں نے آپ کو ٹوٹل آٹھو ویب سیڈ کے بارے میں میں بتائے ہوئے ہیں ٹوٹل آج آٹھو کے آٹھ ویب سیڈ ایڈز ایڈز کے ہے یعنی کہ آپ ایڈز دیکھ کے ارن کر سکتے ہیں اس میں ٹوٹل جو میں نے ابھی ٹوٹل بھی میں نے ان کا کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ ٹوٹل چھ ہزار سات سو آپ انویسٹ کروں گے آٹھ ویب سیڈوں کے اوپر میں کہوں گا تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک دو ریفرل بھی خرید لیں کہیں سے بھی ریفرل بھی لے لیں تو آپ کو یہ زیادہ پروفٹ دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ ویب سیٹ چلتے رہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ چھ ہزار سات سو ہم بے وکوف ہیں جو آٹھ مختلف ویب سیٹوں میں یہ پیسے انویسٹ کریں اس کی جگہ پہ ہم کسی ایک ہی ویب سیٹ پہ بیس ہزار پانچ ہزار دس ہزار کیوں نہ انویسٹ کر دیں یہ میں نے مختلف ویب سیٹ اس لیے بتائے ہیں کہ یہ بزنس ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ڈاؤن ہو جائیں لیکن امید تو نہیں ہے پوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے مگر بہتر یہ ہی ہے کہ آپ آٹھ ویب سیٹ جوائن کر رہے ہیں اور ایک مینے یا دو مہینے کے بعد آپ اس میں زیادہ انویسٹ کریں اس لیے میں نے آپ کو آٹھ ویب سیٹ کو بارے میں آج میں نے بات بتایا ہوا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا اس میں جو ٹوٹل آپ آٹھ ویب سیٹ جوائن کرے گا تو آپ کے چھ ہزار سات سو آپ کی انویسٹ کرنی پڑے گی اور جو آپ کی ریئر ارننگ پر منت ہوگی دو ہزار چھ سو اکتیسو روپے یعنی کہ آپ اور مہینے دو ہزار ریئر ارنگ کر سکتے ہیں جو آپ کا نیٹ پروفٹ ہوگا اور جو باقی پیسے ہیں وہ آپ دوبارہ انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ڈائی ہزار میں نے کم سے کم بتایا ہوئے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو کوئی بھی آپ کا شامل نہیں ہے اس میں اور اس میں صرف یونیک ایڈز ہیں اگر آپ کو اضافی ایڈز ملیں گے تو آپ کی ارننگ زیادہ ہو سکتی ہے اور دوسری بات ہے یہ ٹوٹل ساٹھ منٹ ہیں ٹوٹل آپ کا ایک گھنٹہ لگے گا آٹھ ویب سائٹ کے استحارہ دیکھنے کے اگر آپ کو اپنی ٹیم کی بچت کرنی ہے تو آپ ایک جو بیک وقت آپ نے دو یا تین یا چار بروزر کھولیں اپنے جتنی نیٹ کی سپیڈ ہے اور بیک وقت آپ چار پانچ ویب سائٹ پہ کام کرتے رہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آگئی ہوگی میں نے آج یہ بہت ہی مختصر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور تقریباً میں نے آج آپ کو آٹھ ویب سائٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے میں نے اس کے لنک تو میں نے نیچے دیئے ہوئے ہے ڈسکرپشن میں آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے تو آپ وہاں سے کو جوائن کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات ہے کہ میری ریکمینڈیشن کیا ہے میں آپ کو کیا کہوں لاسٹ میں تو میں ایک اور بات آپ بات آسے کرتے چلوں میں نے یہ جو نمبر لگا ہے میں نمبر ایک نمبر دو ویب سائٹ نمبر تین ویب سائٹ ضروری نہیں ہے کہ یہ نمبر ایک ویب سائٹ نمبر ایک ہی ہونی چاہیے آپ سیکھی اپنے اپنا ایک ریٹ ہوتے ہیں میں نے ایک سہولت کے لیے میں نے ان کو یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو میری ریکمینڈیشن ہے جو یہ ویب سائٹ ہے نمبر ٹو ایڈز منی ڈاٹ آن لین اور دوسرا ہے پانچ نمبر گیٹ پہ ارم اور چٹا ہے ارم فار ایزی جو اتنے سارے میں نے ویب سائٹ بتایا ہوئے ہیں تو میری نظر میں یہ تین ویب سائٹ بہتر ہیں ایڈز منی ڈاٹ آن لین گیٹ پہ ارم اور ارم فار ایزی آپ خود بھی جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ کو جوائن کرنا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ